اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سین کی آدھی شکل کے بارے میں یہ سین کی پوری شکل ہے اور اس شکل کو کہتے ہیں سین کی آدھی شکل یہ ہے سین کی آدھی شکل اور اس کی آواز ہوتی ہے سا سین کی آواز ہے سا بتائیے یہ کیا چیز ہے سورج بلکل صحیح یہ سورج ہے جو دن کو نکلتا ہے سین سا سورج یہاں دیکھئے سورج کا لفظ لکھا ہے اور سین کی آدھی شکل کا استعمال کیا گیا ہے یعنی جب کوئی لفظ لکھا جائے تو آدھی شکل کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں سین کی آدھی شکل اور باقی حرف مل کر لفظ بن رہا ہے سورج سین سا سورج بتائیے سین کی آواز کیا ہے سا بلکل صحیح آپ نے اس آواز کو یاد رکھنا ہے آئیے اب ہم سین کی آدھی شکل کو نکتوں پر لکھنا سیکھتے ہیں یہاں اپنی پینسل رکھئے اور پینسل کو نکتوں پر چلاتے ہوئے دو آدھے دائرے لگائیں گے اس طرح سے اب دوسرا دائرہ اور پھر لکیر پر یہاں لاکر پینسل کو روک دیں یہ بن گئی سین کی آدھی شکل اور اس کی آواز ہوتی ہے سا دوبارہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں نکتوں کو ملاتے ہوئے دو آدھے دائرے بنائیں گے ایک دائرہ اور اب دوسرا آدھا دائرہ بنائیے اس طرح سے اور پھر لکیر پر لاکر پینسل کو روک دیں ایک اور کوشش کرتے ہیں نکتوں کو ملاتے ہوئے دو آدھے دائرے بنائیے اس طرح سے اور اب لکیر پر لاکر پینسل کو روک دیں گے یہ بن جائے گی سین کی آدھی شکل ایک اور کوشش کرتے ہیں بار بار لکھنے سے آپ بہت اچھا لکھنا سیکھ جائیں گے نکتوں کو ملائیے آہستہ آہستہ اور دو آدھے دائرے بنائیں گے اس طرح سے دو آدھے دائرے بنانے کے بعد لکیر پر لاکر پینسل کو روک دیں اور یہ بن گئی سین کی آدھی شکل اور اس کی آواز ہوتی ہے سا اب یہاں دیکھئے اور بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے سیب بلکل صحیح سیب ایک پھل ہے سین سا سیب یہاں سیب کا لفظ لکھا ہے اور سین کی آدھی شکل کا استعمال کیا گیا ہے یعنی جب کوئی لفظ لکھا جائے تو آدھی شکل کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں سین کی آدھی شکل اور باقی حرف مل کر لفظ بن رہا ہے سیب سین سا سیب بتائیے سین کی آواز کیا ہوتی ہے سا بلکل صحیح آپ نے اس آواز کو یاد رکھنا ہے آئیے اب ہم سین کی آدھی شکل کو بغیر نکتوں کے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں اپنی پینسل رکھئے اور دو آدھے دائرے بنائیں گے یہ پہلا اور پھر دوسرا آدھا دائرہ بنائیے اور لکیر پلا کر پینسل کو روک دیں اور یہ بن جائے گی سین کی آدھی شکل اور اس کی آواز ہوتی ہے سا دوبارہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں اپنی پینسل رکھئے اور دو آدھے دائرے بنائیں گے یہ پہلا دائرہ اور پھر دوسرا آدھا دائرہ بنائیے اب پینسل کو لکیر پلا کر یہاں روک دیں ایک اور کوشش کرتے ہیں دو آدھے دائرے بنائیں گے آہستہ آہستہ پینسل کو آگے کی طرف بڑھائیں اور دو آدھے دائرے بنائیے اور پھر لکیر پلا کر پینسل کو روک دیں اور یہ بن جائے گی سین کی آدھی شکل چلیے ایک اور کوشش کرتے ہیں بار بار لکھنے سے آپ بہت اچھا لکھنا سیکھ جائیں گے یہاں اپنی پینسل رکھئے اور دو آدھے دائرے بنائیں گے اس طرح یہ پہلا دائرہ بن گیا پھر دوسرا آدھا دائرہ بنائیں اور اب لکیر پلا کر پینسل کو روک دیں اور یہ بن جائے گی سین کی آدھی شکل اور اس کی آواز ہوتی ہے سا سین کی آواز ہے سا اس ویڈیو میں ہم نے سین کی آدھی شکل کے بارے میں پڑھا اس کی آواز سکھی اور اس کو لکھنے کا طریقہ سکھا آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اسے پڑھنے اور لکھنے کی کوشش کرنی ہے موسیقی